ہمیں لگتا ہے اپنے ہاتھوں سے مارنا ہوگا اور اسی سمیں پرحلاز کو لے کر کے چلے تو سامنے سے ہیڑے کشف کی پہن سہیکہ چلی آ رہی تھی سہیکہ نے جب اپنے بھتیجے کو بھسیڑتے ہوئے دیکھا تو کہا بھائیہ کہاں لے جا رہی تھی تو کہا اس نے ہمارے سترو کا نام دینا پرارم کر دیا ہے اس لئے ہاں میں سے مارنے کیلے لے جا رہی تھی تو جب آو دیا بھائیہ اسی ہماری حوالی کر دو ہم اسے سمجھا دیں گے تو جب آو دیا مان جائے تو ٹھیک اور نہ مانے تو اسی موت کی خات اتار دینا اسی سمیں سہیکہ بیٹا پرحلاز کو لے جاتی ہے اپنے ساتھ میں اور کہنی لگی بیٹا پرحلاز جو نام تم لیتے ہو وہ تمہارا سف سے بڑا سترو ہے اس لئے تمہارے چاچا کو مارا تھا اس لئے اب یہ نام تم دوبارہ نہیں لینا تو پرحلاز کہنی لگی بھوا بھاگوان نے ہمارے چاچا کو مارا اس لئے وہ دوسمن ہو گئے لیکن تمہارے پتی دیو یعنی کہ ہمارے پھوبا جی کو تو ہمارے پتا جی نے مارا تھا وہ دوسمن نہیں ہوئے اور کہا جانی چاچا کو مارا ہے بھوا بھوا بھلا کا سہ مارا ہے جانی پھوبا کو مارا ہے جانی پھوبا کو مارا ہے بھوا بھایا جس سمیں سہیکہ کا بھوا نہیں ہوا تھا اس سمیں سہیکہ کی یہ سرک تھی کہ جو کوئی بھی میرے بھائیا کو ملی ادھ میں ہرائے گا میں اسی کے ساتھ میں بھوا کروں دی تو سیوب نگریہ کا جو بپرچت راچھت تھا اس نے ہڑے کشپ کو ملی ادھ میں ہرا دیا تھا اور ہرائیا اس سمیں تھا جب ہی سیڑے کشپ نے بردان پرابط نہیں کیا تھا ہرانے کے بعد سہیکہ کے ساتھ میں بھوا کیا لیکن یہ ہڑے کشپ اسی دن سے اپنے بہنوئی سے دثمنی ماننے لگا تھا تو جب اس نے بردان پرابط کر لیا تو سرپردھم اپنے بہنوئی کو ہی مار دیا تو کہا بھوا جب ہمارے پتا جی تمہارے دثمن نہیں ہیں تو بھوان بھی ہمارے دثمن نہیں ہیں تو سہیکہ کہنے لگی واقعی میں دشت تو مرنے کی یوگی ہے اسی سمیں جلادوں سے کہا ایک چھتا چھنو چھتا چھنوا دی کیونکہ اس سہیکہ کو یہ بردان لگا ہوا تھا کہ اگنی سے نہیں جلے گی لیکن جب ویڈھاتا نے اسی یہ بردان دیا تھا تو یہ بھی کہا تھا کہ ید اس کا پریوگ تم ہمارے بھکت کے اوپر کروگی تو الٹا بھی ہو سکتا ہے اور آج سہیکہ اسی اگنی کا پریوگ بھگوان کی بھکت پرہلاد سے اوپر کرنے لگی تو پرہلاد کی ایسی مہمہ کہ پریوگ کی من میں وہی پرہلاد کی رٹن جرادی بھے نہیں رہا دیکھتے ہی دیکھتے سہیکہ جل کر کے راک ہو گئی اور بیٹا پریوگ پر آنچ تک نہیں آئی یہ بات دیوتاؤں کو بہت اچھی لگی تو انہوں نے پسپ رنگ اور گلال کی ورشہ تھی راچسوں کو بہت بری لگی تو انہوں نے ایٹ پتھر کی چڑھ کی ورشہ تھی اسی دن سے یہ سہیکہ ہولی کا کے نام سے بکھیاز ہو گئی اور اسی دن سے یہ ہولی کا افسر منائے دھنے لگا تو آج بھی ہولی کے دن جو دیوتا لوگ ہوتے ہیں وہ رنگ اور گلال سے ہولی کھیلتے ہیں اور جو راچسوں کی لائن سے ہوتے ہیں وہ گاؤں کے پوری نالیاں ساپ کر دیتے ہیں ادھار پرہلاد پھر سے بچ گئے اور پتادی کی کچھہری میں پہنچے اور بولے پتادی رام رہ ہیڑا کشب کہنے لگے یہ دشت اب نہیں مرے گا جلا دو لے جاؤ اور اسے شمدر میں پھینک دو جلاد لے کر کے چھلے موسیقی 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 تب اپلنا کو روپو دھلوئی اپنا باپ کے را سولا گی رائی را مردنا آرین را مردنا خنس را مردنا باپ کے را کھولا گی رائی را مردنا پہاڑ سے نیچے پھینکا پرہلاد وہاں سے بھی بچ گئے سمدر میں پھینکا وہاں سے بھی بچ گئے گواں میں ڈالا وہاں سے بھی بچ گئے ہر جگہ سے بچ گئے اور پھر سے پتاتی کی کچھری میں آئے اور بولے پتاتی رام رام ہیڈا کشک کہنے لگا ابھی نہیں مردنا جللا دو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں پہنا دو اور ایک لوہے کا کھمبا اتنا گرم کرو اتنا گرم کرو جو رنگ کی طرح لال ہو جائے ایسا ہی کیا جللا دو نے بیٹا پرہلاد کی ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں پہنا دی اور ایک لوہے کا کھمبا اتنا گرم کیا جو رنگ کی طرح لال ہو گیا اسی کھمبے کے سامنے بیٹا پرہلاد کو لاکر کی کھڑا کیا ہے اور یہ سلیمند بھاگوٹ کا تھامیدان آیا ہے ایک سو ایک رفے سریسو میری لال سرمہ چی ڈائی پر شکمن ایک سو ایک رفے راکش یادف سرطولہ بیس رفے رام کسو یادرو سرطولہ بیس رفے سنید یادney یادرو سرطولہ بیس رفے پراتاف ٹنگ یادوگڑ روئیا دس رفے دکھ بجہ شینگ شیونگ شیونگ دس رفے مہندر پوتر گنگا سینگ سرطولہ دس رفے کاری چرن سرطولہ دس رفے مکیز بابو سرطولہ 10 پہ پرمیارن انڈہد کر کے لئے پرمیارن انڈہد کرتے ہیں دس رپے راجویر سیدولا یوڑایا سونی سونی ہے پت ماری کی بینا کسی دولہ نے سونی سونی ہے بھر تاری کی بینا اور کیا سنا ہے کی مئی آئی کا پوتہ بینا پرزائی کا خوبہ بینا وارائی کا خوبہ بینا لاغے سنو سنو ہے ہاں لاغے سنو سنو ہے یدی ایک ماں ہے اور اس ماں پر کوئی پتر نہیں ہے وہ ماں سونی ہے اور یدی پرزا ہے پرزا کے بیچ کوئی راجہ نہیں ہے اور یدی باغ ہے اور باغ کے بیچ میں کوئی پوپ نہیں ہے تو وہ باغ سنو ہے کی مئی آئی کا پوتہ بینا پرزائی کا بھوپہ بینا باغے کا خوبہ بینا لاغے سنو سنو ہے ہاں لاغے سنو سنو ہے اور چہدری سنو سنو ہے سنو سنو ہے تلو باری کی بینا جسید لہن سنی سنی ہے پرزاری کی بینا جسید لہن سنو ہے پرزاری کی بینا اور کیا سنو ہے کی کائی آئی کا وستر بینا مائی آئے کا پوتر بینا سرمائی کا سسر بینا لاغے سنو سنو ہے ہاں لاغے سنو سنو ہے یہ بھی کائی ہے اور اس کے اوپر کوئی وستر نہیں ہے کائی سنو نہیں ہے اور یہ بھی سرمہ ہے اس کے پاس کوئی سسر نہیں ہے وہ سنو ہے کی کائی آئی کا وستر بینا مائی آئے کا پوتر بینا سنو ہے جسید لہن سنو ہے اور پرازی سنا سنا ہے پرازی سنا سنا ہے پرازی سنا سنا ہے تسید اللہ نے سنی سنی ہے ہر ساری کے دن نیا سنی سنی ہے پہ تمہاری کے دن تسید اللہ نے سنی سنی ہے ہر ساری کے دن جہاں بینہ جانی importa جہاں بینہ جانی موسیقی موسیقی مانا جانا لگا رہے گا کوئی نا پرمانند تک بھجل ہے تیری کریشو کا نام تک بھجل ہے تیری رامو خانہ موسیقی بولی بو بیندہ بھگوان کی تیری ہر ہر گنگا کے کنارے ویاسنا ننسری سکدیو جی حلسنا پر راشن پری چھپ کو سمچھانے لگے ہی کہی رات جب پرہلاد کی ہاتھ میں ہکڑی اور پیروں میں بیڑیاں پہنائی اور اس لوہے کی خمبے کے سامنے لاکر کے کھڑا کیا اور کہا آپ بتاؤ تمہارا رام پہاں کہاں ہے جب آپ دیا ہے لڑے کشم نے پرہلاد موسیقی دیوان کا زام سماکہ ہوا بطلائی دیوان کا زام کہاں موسیقی موسیقی پرہلاد کی تیرا رام پہاں موسیقی اوہ رام نام کے دیوانے موسیقی اب بتاؤ تمہارا رام کہاں کہاں ہے جیسے ہی نظر اٹھا کہ کھمبے کی طرف پرہلاد مہارا اتنا گرم تھا وہ کھمبا کے اس کا رنگ بھی لال ہو چکا تھا یہاں پرہلاد کا دھیرے کچھ چھڑ کے لیے دگمگایا تو پربو نے بیچار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تو آخری بکت پر ہمارا بکت ڈگمگانا چاہے ایسا بیچار کر کے پربو چیٹی کا روپ دھارڑ کر کے اس کھمبے پر آ گئے کیونکہ جتنی چنتہ بھکت کو بھگوان کی ہوتی ہے اس سے ٹھیک دگنی بھگوان کو اپنے بھکت کی ہوتی ہے چیٹی کا روپ دھارڑ کر کے پربو آ گئے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر بار بار چھننے لگے پہلا دی کی نظر جب اس چیٹی پر پڑی تو بیچار کرنی لگے جب یہ جراسی چیٹی نہیں جل رہی تو ہمارا سری تو بہت بڑا ہے کہنی لگے پتا جی آپ جاننا چاہتے ہو تو سنو کہ ہمارا رام کہاں کہاں ہے بولی پرہلا دی رام میرا 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 موسیقی 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 کوئی اپنی ایسی چگہ نہیں کوئی اپنی ایسی چگہ نہیں جہاں پر مشنوں کا بات نہ ہو ہم تو ہی قسم سے کہتے ہیں ہم تو ہی قسم سے کہتے ہیں جہاں پر مشنوں کا بات نہ ہو کڑ کڑ وی روم روم میں بس رہی ہی ہماری پرو اتنا کہہ کر کے پرہلاد اس خمے سے چپٹ گئے اور کہا پیتا جی آپ نے اسے گرم کروایا ہے یہ تو برو سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے اور نہ مانو تو تو ہوں ملکہ انجوائے جائے جیسے یہ سبت سنیں گے تو ہیڑک کشپ کہنے لگا یہ دوشت کیسا مجھے پاکل بنا رہا ہے اس گرم خمے کو ٹھنڈا بتا رہا ہے اب یہ نہیں مریضہ تلوار نکال لیں مارنے کیلئے آگے بڑھے تو پرہلاد میں نہ لگ کر کے اور وہ تلوار بیٹا پرہلا دے کہ بزائے اس خمے میں لگ گئے جس سے کہ وہ خمبہ پھٹ گیا اور اسے نرشنگ روپ و بھگوان پرکٹ ہو گئے اوہ یہ نرشنگ بھگوان کی یدھ ہونی لگا تو سنت پرشوں کی بانی یہ بتاتی ہے کہ یہ یدھ ستائیس دن تک چلا ستائیس دن جو بھگوان کے سامنے ٹھہر گیا ہو کوئی معمولی بھی بات نہیں ہے لگاتار ستائیس دن یدھ چلا اور ستائیس دن بھگوان نے اسے اس قدر سے اچھالا اور اچھال کر کے اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیا اور کہا کہ یاد کرو وہ دن جس دن تم نے یہ وردان مانگا تھا نہ ہم اوپر ہماری نہ نیچ تو نہ تم اوپر ہو نہ نیچ تم ہمارے گھٹنوں کے اوپر ہو ہیڑا کشب کہنے لگا تو کیا ہوا ایک ہی بات تو مل رہی ہے تب بھی ہم نہیں مرے گے کہ کیوں تو جب آب دیا ہم نے یہ وردان مانگا تھا کہ نہ ہم باہر مرے نہ بھیتر تو بھگوان نے کہا اس سامنے تم کہا ہو جب آب دیا بیچ دہری پر کہ تو نہ یہ باہر نہ بھیتر ہے ٹھیک ہے تو ہیڑا کشب پھر بولا کہ پھر بھی نہیں مریں گے ہم کہ اب کیا ہے کہ نہ ہم دن میں مریں گے نہ رات میں کہ تو اب کیا ہے کہ یہ سندھیا کا وقت ہے کہ تو ٹھیک ہے نا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ہیڑا کشب سوچ کے بولا تو بھی نہیں مریں گے کیونکہ اس نے ایسا کوئی اپائے نہیں چھوڑا تھا جہاں سے جگہ مل جائے کہا کہ نہ تو ہم بارے مہینوں میں مریں گے تو بھگوان نے کہا کہ تائی سے ہم نے تمہارے اس پیسل لوند کو مہینہ نکالو ہمیں پتا تھی تم یہ ضرور کہو گے ہیڑا کشب کہنے لگا تو کیا ہوا تب بھی نہیں مریں گے ہم کیونکہ ہم نے یہ وردان مانگا تھا کہ نہ ہم نرسے مرے نہ پسو سے تو بھگوان نے کہا تمہیں ہم کون سے دکھائی دے رہے ہیں تو ہیڑا کشب نے کہا کہ ہم نے تو آج تک ایسا پرانی دیکھائی نہیں نہ تو تم نر دکھائی دے رہے نہ پس دکھائی دے رہے کہ تو ٹھیک ہے کہ ہاں ہیڑا کشب کہنے لگا پھر بھی نہیں مریں گے مرنے لگا پھر بھی نہیں مرنے لگا بھگوان نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائی اور کہا کہ یہ ناکھون ہمارے دیکھو کس میں آتے ہیں پسر میں آتے ہیں یا سسر میں کہا یہ تو کسی میں نہیں آتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے کہ ہاں اسی سمیہ کبھو نہیں دی دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور ہیڑا کشب کے پیٹ میں ایسے تھما دیئے مانو بیس میٹر کے کپڑا کے تھان میں ایسے دددس میٹر فار دیئے تو دوسمنی بھی بھگوان سے کرو تو ایسی کرو جیسے ہیڑا کشب کی ہوئی تھی جو بھگوان کو خدا نہ پڑے اپریم کرو تو میرہ جیسا کرو اور اگر بیچ میں رہے تو آسمان سے ٹپکے خجور پر لٹکے لٹکے ہی رہو کے تو ایک کنائے رہو گے اور بھگوان اسی سمیں پرہلاد کو آسروات دے کر کے انتردھان ہو گئے بول یہ گھو بند بھگوان کی ایک بھگوان کا بھشن موسیقی 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 آرکی آرکی بھاگو بطو بھگوانے کی ہے آرکی آرکی آپیوں کو پاک کے حتار کی ایسا دیدی پاپ میں کنیدی پاپوں کو بکانے والی ہے ہر درت پر آنے والی ہے ہے سکھو خرڑی تیری مد سو دنے کی آرکی تیری بھاگو بطو بھگوانے کی ہے آرکی آرکی پاکیوں کو کھا تیسی کو کھا تیسی مدھر مولی مدھر مانسی کھولی سنوار کو پتانی ملہ ہے تیسی کو کھولی سنوار کو پتانی ملہ ہے تیری رام یا یہ خلصیاں یا یہ ربوں کی مہمہ کی آلتی تھی بھاگو بس بھاگو بانے کی آلتی آلتی پاکیوں کو پاک سینہ سارتی بھاگو 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 کالی میا کی بالا جی مہرازے کی سیاور رام چندر کی امام پت مہا دیو کی پاکنشت حنومان کی جائے جائے شیری را دے شاہ جائے جائے شیری را دے شاہ یا اپس طبی بھاکت جن پرسال دے کھی جائیں توےрыپ نام پسچت کر کو data یہ olمان بھاگو بھاگو بھاگو